تر ہوتا جاتا ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر اگر یہ پڑا جائے دیکھا جائے تو وہ بندہ اگر لو الکوہل کنزیوم کر رہا ہے ڈرگ کنزمشن نہیں ہے اسی طریقے سے ٹباکو پروڈیکٹس جو ہیں ان کو آوائیڈ کر رہا ہے یہ ایک کی رول پلے کرتے ہیں ویجیٹیرین کے ہیلڈی ہونے میں جو بداہر نظر آ رہا ہے ہیلڈی لائف بینیفٹس جو اس کو ملتے ہیں اب ریسنٹلی جان سٹان اٹ آل یعنی جان سٹان جو تھا اس کی پوری ریسرچ ہے اور اس کی ٹیم ہے آرگیوڈ that the evidence supporting public health recommendations to reduce اور eliminate meat intake was based on questionable studies and inappropriate analysis جانسٹن کی ریسرچ یہ کہتی ہے اس کی ٹیم کے articles اور surveys یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ evidence دیتے ہیں کہ آپ کو اگر public health public health کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے recommendations یہ ہیں یا اس کے لیے آپ کو tips یہ ہیں کہ آپ meat intake کو eliminate کر دیں ماس نہ کھائیں جو یہ کہتے ہیں یہ تحقیق questionable ہے اور inappropriate analysis ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر meat intake کرتا ہے تو وہ meat intake کی وجہ سے بیمار ہوا ہو اس کے پیچھے کچھ اور issues ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر meat intake کر رہا ہے ہو سکتا ہے بندہ دارو پیتا ہو ہو سکتا ہے سگرٹ پیتا ہو ہو سکتا ہے کچھ اور drug consume کرتا ہو تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ vegetarianism کی base پر یا veganism کی base پر ایک ایسے lifestyle کو present کرنے کی کوشش کریں کہ جناب سب اچھا ہے all is well no اب آگے بڑھتے ہیں اب وہ کہتے ہیں in contrast ایک study پیش کی گئی جس study کے اندر بتایا گیا کہ جو vegan vegetarians ہیں وہ کھاتے ہیں وہ جناب بڑے healthy یہ یہ چیزیں رہتی ہیں بڑے stable ہیں فلانے یہ study پیش کی گئی مگر اب وہ یہاں پر اس study کا contrast پیش کرنے لگے میں تیزی سے لے کر چل رہا ہوں in contrast to the above study subsequent cross sectional studies showed that vegetarian or vegan children had a lower bone mineral density جو بچے ہیں اب یہ بچوں کا issue آ گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بچوں میں issue یہ آتا ہے جو لوگ meat consume نہیں کرتے ہیں آریا پرشاند جی ابھی در اپنے students کو بتائیے گا جو کہ چھوٹے ہیں بچوں کے اندر مسئلہ ہی آتا ہے vegetarians میں کہ ان کی bone mineral density lower ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی bone مضبوط ہونی چاہیے اس کا size اچھا ہونا چاہیے growth بڑھنی چاہیے مگر وہ meat consume کرنے کی وجہ سے آتی ہے ٹھیک ہے protein intake کرنے کی وجہ سے whereas vegetarian بچوں کے اندر وہ چیز نہیں اس طریقے سے آ پاتی یہ سرویز پیش کیے گئے ہیں کہ جو meat consuming areas ہیں ان کے قد لمبے ہوتے ہیں اور جو لوگ ویگنز تھے پیورلی ویگنز اچھا کچھ ہندو کہہ سکتے ہیں کہ جناب فلا ہندو بڑا لمبا تھا فلا لمبا تھا تو میں نے اس لیے start کے اندر یہ فرق بتا دیا ہے کہ ویگن میں اور ویجیٹیرین میں فرق ہوتا ہے اگر کو بندہ پیورلی ویگن ہے تو اس کے مسئلے اور ہیں اور اسی طریقے سے ویجیٹیرینز بھی چار قسم کے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے آپ کو یہ فرق سمجھنا ہے کہ چوری چھپے یا کسی طریقے سے dairy product کو intake کرنے سے اگر کو بندہ strong feel کرتا ہے تو that doesn't mean کہ meat intake کے بغیر اس نے grow کیا ہے اس نے basically animal based diet لی ہے چاہے انڈا لیا ہو دودھ لیا ہو مکھن لیا ہو یا اس کی ماتا نے لیا ہو point to be noted آگے میں یہ point رکھوں گا کہ pregnant ladies کے لیے meat consumption یا animal based food کتنا ضروری ہے وگر نہ ہم دنیا کھو دیں گے اور اس کا result میں بھی تھوڑی در میں اچاریاں پرشانجی کے سامنے رکھنا چاہوں گا اچھا اب آگے بڑھتے ہیں it is suggested to maximize childhood bmd to promote peak bmd and therefore reduce the risk of osteoporosis and fracture in adulthood اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا bone structure healthy رہے اور جوانی میں آپ کی جلدی ہڈی نہ ٹوٹ جائے یا جوڑ نہ دکھ جائیں یا کچھ joints ہے وہ گھر نہ جائیں پگل نہ جائیں گھر نہ جائیں جس کو ہم بولتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے meat consume کریں یہ چیز intake کریں otherwise یہ آپ کے اندر ویگن بچوں کے اندر یہ چیز آئے گی جن میں vitamin d کے level low ہونا شروع ہو جاتے ہیں it does not seem to be ideal اوے ہوئے ہوئے یہ بہت important بات ہے بہت important نوجوانوں کے لیے اب اچاریا پرشان جی ایک جگہ تو دنیا کو بچانے کی بات کر رہے ہیں مگر دوسری جگہ جو solution پیش کر رہے ہیں اس solution سے جو problem سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اچاریا پرشان جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایسی دنیا کے بارے میں کیا کہیں گے جو بڑی سرسبز ہو ہری ہو مگر وہاں کوئی بھی healthy انسان نہ ہو بتائیں نا کیا کہیں گے وہاں غریب بھوکا مر جائے کمزور مر جائے میں اپنے بچوں کو healthy diet نہ دے پائیں کیا کہیں گے ایسی دنیا کے بارے میں تو research کیا کہتی ہے وہ کہتے ہیں it does not seem to be ideal to start puberty a period when bone specific nutrition requirements are greater وہ کہتے ہیں اگر آپ meat consume نہیں کر رہے ہو اگر آپ vegetarian ہو تو یہ ideal نہیں ہے کہ آپ اپنی ترونہ عوستہ کی آئیو میں enter ہو رہے ہیں puberty age کو start کرنے لگے ہیں جبکہ bone کو specific nutrition کی requirements بہت زیادہ ہوتی ہے اس age کو شروع کرنے والے ہیں اور آپ میں vitamin d کی کمی ہے b12 کی کمی ہے protein کی کمی ہے calcium کی کمی ہے اور آپ اپنی جوانی شروع کرنے والے ہیں with an already established bmd deficiency جبکہ پہلے ہی bone mineral density deficiency کا سامنا ہے آپ کو اور آپ نوجوان ہونے جا رہے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے if such deficiencies continue throughout adolescence as a result of a diet they may raise the likelihood of poor bone outcomes later in life توجہ سے اچاریا جی پرشان جی شریمن پرشان جی آپ اپنے سامنے بیٹھے نوجوانوں کو کہہ رہے تھے ٹھیک تو ہو جم جا رہے ہو دودھ بھی نہیں پیتے گوشت بھی نہیں کھاتے سب ٹھیک چال رہا ہے نا کیا دکت ہے یہ دہلیں درہا they may raise the likelihood of poor bone outcomes later in life کہ دیکھیں آپ کی screen پر بیماری ایسے آتی ہے دیرے دیرے deficiencies کی وجہ سے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ adolescence کی age ہوتی ہے یہ age 8 سال سے لے کر یا کچھ لوگ 10 سال سے لے کے 19 سال کی age کہتے ہیں جس کو عام طور پر ہم جوانی کی یعنی لڑکپن کی عمر کہتے ہیں جوانی نہیں لڑکپن یعنی teenage کا area 10 سے لے کے 19 اس سوالے سے یاد رکھنا چاہیے آپ کو میں یہاں اس کو روک کر ایک چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس age کو بہت important کہا ہے آپ کے جناب خوبصورت ایک ادارے نے who نے جس کو اچاریا پرشانجی بہت کوٹ کرتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ وہ age ہوتی ہے جس اس کو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں adolescent health یعنی وہ بچے جو 10 سے 19 سال کی عمر میں ہوتے ہیں یہ who کی report ہے وہ اس age کی importance کو significance کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کتنی important ہے یہاں پر جو چیز بہت important role play کرتی ہے ان کی age کے لیے اس میں ڈائٹ بہت important ہے یہ دیکھیں ڈائٹ یہ آپ کے سامنے physical activity ہونا ٹھیک ہے اور sexual activity ہے substance use ہے یہ behavior کے اندر changes لے کے یعنی یہ وہ age ہے دس سے لے کے 19 سال کی جو یہ نرنے لیتی ہے کہ آنے والے سماج کے اندر یہ وقتی یا پرش یا مہیلہ یہ کس پرکار کام کریں گے اگر کسی سماج کو healthy manpower چاہیے healthy logistic support چاہیے تو ضروری ہے کہ اس age کے لوگوں کو آپ healthy diet دے یہ WHO آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے ان لوگوں کے rights کا ان لوگوں کی growth کا خیار رکھنا یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ WHO نے اس age کو بہت importance دی ہے specially discuss کیا ہے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ معاشرے میں جو لوگ سامنے آئیں گے وہ healthy ہیں اور deficiency ان میں کسی طرح کی نہیں ہے یہ وہ age ہے جس کو ان نے discuss کیا اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر شروع ہونے لگا ہے pregnancy کی حالت میں اور ایک گروہوتی عورت جو ہے اس کو کیا نقصانات ہوتے ہیں اگر وہ vegan diet استعمال کر رہی ہے بہت important ہے دیکھیں mothers on rigorous vegan diet are at risk of vitamin insufficiency which can lead to poor fatal outcomes اگر ماں عورت کو آپ vegan بنا دیں گے vegetarian بنائیں گے animal based diet intake نہیں لے گی تو وہ چیز ان کے اندر vitamin insufficiency پیدا کر دیتی ہے جس وجہ سے کئی کمزوریاں اس کو بچا پیدا کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں یہاں پر discuss کیا گیا ہے مختلف چیزوں کو recent study کو جس میں دو سو تہتر ڈو سیونٹی تھری کے قریب عورتیں تھی جن میں ایک سو بارہ گوشت کھانے والی سینٹس چوں ہیں وہ مچھلی کھانے والی اور چونسٹ چوں ہیں وہ انڈے اور دودھ کھانے والی اور ساٹھ جو تھیں وہ پیور ویگن تھیں ان کے cases کیا ہیں کیا issues آیا ان کو discuss کیا گیا but یہاں میں اس کا کرکس نکالتا ہوں a review of 13 low and middle income nations found low doco sa high doco sa high hexanoic acid levels in breast milk in mothers on plant based diet but greater in the fish eating population یہ بہت important note ہے جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں system کو سمجھنا چاہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں یہ point کے اوپر بڑا غور کیجئے گا کیونکہ یاد رکھیں ایک انسان کے لیے سب سے important diet کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے ماں کا دودھ اگر ہم ماں کو ویگن کر دیں گے ان میں یہ deficiencies آنا شروع ہو جائیں گی یہ deficiencies عورت کے دودھ کے اندر آئیں گی ماں کے دودھ کے اندر اور اگر ماں کے دودھ کے اندر یہ deficiencies آئیں گی تو بچہ جو کہ اپنی post natal stage کے اندر ماں کی گود میں ہوتا ہے اس دوران اس کو بڑی خطرناک جو کمزوریاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے so that's really important تو توجہ کریں اچھا a review of 13 low and middle income nations 13 جو چھوٹی nations ہیں یعنی third world countries ان میں دیکھا گیا ہے found low docosa high hexanoic acid اس کو dha بھی بولتے ہیں دو کو سا hexanoic acid یہ کیا ہوتا ہے ایک مندرہ میں یار laptop کو تھوڑا charging پہ لگا لیں رکھیں ایک مندرہ میں یار یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے اچھا ہاں تو یہ جو acid ہوتا ہے نا جس کو ڈکوسا hexanoic acid بول رہے ہیں یہ basically fatty acid ہوتا ہے یہ fatty acid جو ہے یہ basically پیدا کرتا ہے ایک انسان کی باڈی کے اندر omega 3 کو omega 6 کو omega 3 اور omega 6 جو ہوتا ہے یہ create ہوتا ہے ایک اس acid سے ٹھیک ہے اس acid سے اور دوسرا ہوتا ہے fish oil سے کمال کی بات ہے ایک میٹ سے میں ابھی اس کو دکھاتا ہوں ایک fish میٹ سے fish oil کے ذریعے اور دوسرا میٹ کے ذریعے یہ بہت important چیز ہے اب یہ جو acid ہے fatty acid جو omega 3 اور omega 6 پیدا کرتے یہ basically کیوں important ہے کیوں میں نے کہا یہ important ہے اس کو میں در آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ نے سمجھنا ہے ایک article میں share کرتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو پتا چلے یہ کیوں ضروری ہے اچھا جی یہ آپ کی screen کے اوپر ایک article ہے science direct کا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں در میں اس کو zoom کر رہا ہوں ڈکوسا hexanoic acid DHA is an omega 3 fatty acid that contains a 22 carbon chain with six double bonds اب یہ کیا کرتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہی کیوں important ہے یہ acid DHA جس کو بول رہے ہیں is a major component of the human eye aank ka dimaag skin and sperm یہ acid ماں کے دودھ کے اندر کہاں سے آتا ہے یہ جہانہ بڑھا دلوری ہے elevated levels of DHA have been linked with decreased risk of dementia اگر کوئی بندہ DHA کے level میں گرے گا اس acid یہ fatty acid میں گرتا ہے level میں اس کو dementia ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں dementia کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں irregular ہو جاتے ہیں unorganized ہو جاتے ہیں کوئی کام صحیح نہیں کر سکتے آپ کا brain کام نہیں کرتا memory نہیں کام کرتی سو نہیں پاتے process نہیں کر پاتے presence of mind نہیں رہتی اب آپ نے یاد رکھنا ہے دو جگہ سے یہ آتی ہے دو جگہ سے یہ acid fresh fish oil and breast milk fish oil and breast milk دونوں چیزیں animal based diet ہیں breast milk بھی ہاں جی جناب اتنی سی بات تھی دیکھتا ہوں آگے میں نے کچھ نہیں میرے خیال سے اتنی ہے آگے دوسرے articles ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے نقصانات واپس آ جاتے ہیں ہم یہ دکھانا ضروری تھا کہ اچاریا پرشان جی آسمان سے گرا اور خجور میں اٹکا حساب نہ کریں کوئی balance approach رکھیں کو practical approach رکھیں جو ابھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو لے کر چلتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے review of 13 on plant based diet یہ تھا میرا point یہ دیکھیں یہ جو ڈوکوسا hexanoic acid کا level گرتا ہے اس کے پیچھے reason یہ ہوتی ہے کہ مدر plant based diet لے رہی ہوتی ہے plant based diet یہ دیکھیں میں zoom کر رہا ہوں اگر ماں fish eating population میں رہتی ہے fish کھا رہی ہے یعنی کہ animal based vegan نہیں ہے animal based diet لے رہی ہے میٹ کھا رہی ہے تو اس کو خاص طور پر fish کا کیونکہ یہ fish کے oil سے آتے ہیں تو fish میٹ کھا رہی ہے تو اس ماں کے دودھ کے اندر یہ fatty acids کا level بڑھ جاتا ہے جو automatically بچوں کے لیے بہت healthy ہے ان کے brain کے لیے ان کی skin کے لیے ان کی eye کے لیے ان کے sperm آگے reproduction کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت healthy ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہیں لو جی pregnant عورتوں کے اندر جو b12 vitamin ہے اس کے لو ہونے کا نقصان کیا ہے یہ دیکھ لیں کیونکہ آپ میٹ نہیں کھاتے اور یہ ویگن عورتوں کے اندر ہوتا ہے studies have shown an association between low b12 low birth weight and pre term delivery b12 vitamin جو کہ meat consumption سے آتا ہے animal based diet سے آتا ہے بہت important یہ سمجھیں جو animal based diet سے آتا ہے low birth weight ہوتا ہے یعنی بچہ پیدا ہوا کمزور اور pre term delivery آ جائے گی یعنی ان کے یعنی delivery جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو گئی یا بچہ incomplete ہوا یا اس کے اندر کچھ ایسے issues آنا شروع یعنی عورت کے pregnancy کے اندر یہ issues آنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ویگن عورت پکل کھاتی ہے vegetables ٹھیک ہے اچار بنا کے یا سبزیاں vegetables ہے cucumber ہے carrot ہے اسی طریقے سے دوسری کوئی چیزیں ہیں وہ سبزیاں more frequently کھاتی ہے pickled خاص طور پر they found that eating pickled vegetables more frequently six meals a week ایک ہفتے میں increased the risk of ntd ntd کا risk بڑھ جاتا ہے the investigators also found that maternal consumption of meat point to be noted مگر اگر کوئی ماں ماں سہار ہے تو اس کا consumption of meat eggs اور milk جو ہیں ہفتے میں reduce the risk of ntd اس risk کو ختم کر دیتے ہیں یہ risk کیا ہے ntd کیا ہے ntd بولتے ہیں neural tube defects کو neural tube defect کیا ہے یہ ایک medical term ہے جس میں عورت جو prenatal stages میں healthy feel نہیں کرتی اور بچہ بھی healthy نہیں ہوتا اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے دانی ہوتی ہے وہ سکڑ جاتی ہے اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے آپ conceive نہیں کر پاتے conceive کر باتے ہیں تو eject کر جاتا ہے یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں عورتوں کے اندر pregnancy کے حوالے سے issue داتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں کیونکہ عورتیں میٹ اور egg اور دودھ یہ consume نہیں کر رہی ہوتی بلکہ vegetable لے رہی ہوتی ہیں very important اچاریا پرشان جی آپ پرثوی کے موسم کو بچاتے بچاتے عورتوں کو بانج کر دیں گے کیونکہ آپ کی theory problem کا solution نہیں بلکہ problem کی ایک بڑی problem پیدا کر رہی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اب دیکھ لیں ذرا ویگن مدرز میں ہے پور پری نیٹل نیوٹریشنل سٹیٹس جو ویجیٹیرین یا آپ کو پتا ہے ویگن مدرز جو ہیں میں بتا چکا ویگن کو تو مجھے اس کو ہندی میں ٹراسلیٹسلی کرتے ہوں تھا کہ زیادہ لوگوں کو سمجھ آسکے تو ویگن مدر یعنی جو ویجیٹیبلز کھانے والی عورتیں ہوتی ہیں جو میٹ نہیں کھاتی ان کا پری نیٹل یعنی گروہ وطی ہونے سے یعنی سوری گروہ وطی نہیں بلکہ برت سے پہلے یعنی ڈیلیوری سے پہلے کی جو نیوٹریشنل سٹیٹس ہوتا ہے وہ پور ہونا شروع ہو جاتا ہے کیوں مثال کے طور پر ایک عورت جب گروہ وطی ہوتی ہے بچہ ہوتا ہے اس کے پیٹ میں نو مہینے تک وہ بچہ ڈائٹ انٹیک کرتا ہے ماں سے اگر ماں کی یا جو پریگنٹ لیڈی ہے اس کی ڈائٹ انٹیک اچھی نہیں ہوگی ہیلڈی نہیں ہوگی تو اس کی خود کی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ بچہ تو اس کی ڈائٹ سک کرتا رہے گا کھاتا رہے گا اور وہ ہیلڈی فیل نہیں کرے گی سو دیٹس وائے جو ویجیٹیرین ماں ہوتی ہیں وہ پور پری نیٹل نیٹریشنل سٹیٹس سے ہوتی ہیں اگر عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہیلڈی بچے نہ صرف یہ کہ ہیلڈی بچے پیدا کریں بلکہ بچے پیدا کر کے خود بھی ہیلڈی رہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میٹ کنزیوم کریں اور اینیمل بیسٹ ڈائٹ لیں اس کے علاوہ نقصان ہوگا اچاریا پر شانجی تو مرد ہیں ان کو اتنی فکر نہیں ہوگی مگر عورتوں کو فکر ہونی چاہیے جی سر کنکلوجنز کیا ہیں یہاں جلتے ہیں it should be noted that vegans often have better socio-economic levels live a healthier lifestyle with more physical exercise and tend to smoke less compared to non-vegetarians making it difficult to isolate the effects of veganism in observational research وہ کہتے ہیں کسی کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ اگر کوئی vegan سگرٹ نہ پینے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے exercise کرنے کی وجہ سے یا yoga شوگا کرنے کی وجہ سے یا اور دوسری تیسری socio-economic levels کے better ہونے کی وجہ سے اگر وہ نظر میں نہیں آرہا تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ veganism کی جو effects ہیں side effects ہیں جو اس کے disadvantages ہیں وہ observational research میں اس وجہ سے نہیں آرہے کہ وہ یہ یہ چیزیں نہیں کر رہا otherwise ہی آپ کو یاد رکھنچی آئیں گے existing research is often skewed by selection bias کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو vegans ہیں وہ biasness show کرتے ہیں research کے حوالے سے یہ یہاں پر دکھر کیا جا رہا ہے our review focuses on the impact of veganism on vulnerable populations including children adolescents pregnant and breastfeeding women and fetal outcomes in strict vegan mothers کہتے ہیں ہماری research یہ تھی کہ ہم دکھائیں کہ اگر آپ mass نہیں کھائیں گے meat consumption meat intake نہیں کریں گے تو بچوں میں لڑکپن میں گروہوتیوں میں اور دودھ پلانی والی ماں میں اور اسی طریقے سے جو ماں بچے پیدا کرنا چاہ رہی ہیں ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں it is crucial now it is crucial now more than ever to have a clear understanding of both the risks and benefits of such diets among clinicians policy makers and the public وہ کہتے ہیں اچاریا پرشان جی جیسے لوگوں کو اب باتوں کو گھومانا اور چھپانا نہیں چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ پیور ویگن اور ویڈیٹیرین ہونے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ کس قدر ہنیکارک ہو سکتا ہے climate change کو آپ issue discuss کریں ضرور کریں اس کو پر ابھی ہم بات کریں گے مگر whereas اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کو آپ problem کا solution کہیں تو اس کے علاوہ آپ کو کئی اور problems کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا جی اب ہم ان کو آگے سنتے ہیں کچھ تھوڑا سا اور پھر ہم آپ کے ساتھ چیزیں discuss کریں گے اچاریا پرشان صاحب نے جو issues سامنا رکھے ہیں تو لین جی سنتے ہیں جی اچاریا جی کو کیا فرماتے ہوں ایک منٹ اچھا جی ایک منتر رکھیے گا جی سر اتنی سمجھ ہمیں اگر آ جائے تو جو پورا راجنیتک پریدرشش ہے ماس میں بھی جو beef ہوتا ہے وہ تو اکدم پران گھا تک ہے اور کیا نکال رہے ہو لین جی اچاریا جی بھولتے ہیں کہ ماس میں بھی جو beef ہے وہ پران گھا تک ہے climate change کے context میں وہ بات کر رہے ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں سر میرا سوال یہ ہے اچاریا جی سے جس کو انہوں نے کبھی بھی discuss نہیں کیا ہم ایک منٹ کے لیے یہ imagine کرتے ہیں کہ کل سے ساری دنیا ماس روک دیتی ہے جسٹ ایک سیکنڈ ہم یہ سوچتے ہیں اس کا پرینام کیا نکلے گا اچاریا جی اس بارے میں کیا کہیں گے ہم مدی جا کے پوچھیں گے آگے سنتے ہیں اور ڈیری میں بھی plant based milk پر آ جائیں تو جو food سے carbon emission ہے وہ سیدھے آدھا ہو جائے گا ایک دم آدھا ہو جائے گا اتنی سیدھی سی چیز ہے ایک ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور جو پوری climate crisis ہے اس کو روکنے کی دشاہ میں ہم بہت بڑا قدم اٹھا لیں گے پھر وہ فیصلہ ہم کرنا نہیں چاہتے زبان کے سواد کے مارے دھارمک مانتاؤں کے مارے مرختہ پورن ہٹ کے مارے ہم کو وہ چیز ماننی نہیں ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچاریا پرشان جی نے ایک solution پیش کیا ہے ایک detail رکھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ climate change کے جو crisis ہیں climate crisis ہیں globally اس میں جو food industry کا system ہے وہ second number پر role play کر رہے ہیں یہ وہ رکھ رہے ہیں second number پر اتنی بڑی تعداد کے اندر جو green house gases ہیں ان کو emit کر رہا ہے یہ food industry کا system یاد رکھیں جو article انہوں نے پیش کیا وہ food industry کے system پر بات کر رہا ہے جس پر ہمیں بھی آ پتی ہے ابھی آگے جا کر یہ ایک چیز پیش کریں گے جو کہ اس بات سے related ہے میں چاہتا ہوں میں ان کو سن لوں تاکہ تسلی سے پھر ایک ایک point کے اوپر میں detail سے بات کروں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ سنتے جائیں اب یہ solution کیا پیش کر رہے ہیں problem ہے food industry کے system سے اور اس system کے اندر بھی سب سے بڑی problem ہے meat consumption سے اور meat consumption کے اندر بھی سب سے بڑی problem ہے beef سے ٹھیک ہے جی اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ problem ان کو meat consumption سے جو ہے اس کا solution یہ all detail کے اندر کیا پیش کرتے ہیں سنتے ہیں تھوڑا سا شاید کچھ اور بھی سیکھنے کو ملے آپ نہ جانے کتنی چیزیں چھوڑ دو گے اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ ان چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے آپ کی بچے کی زندگی کے لیے یہ بات general awareness میں آ نہیں رہی ہے public میں کہ ہمارے بچے ایک دم نارکی ہے جیون جینے والے ہیں یہی تو اچاریا جی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھا چکا ہوں کہ اگر آپ کو یہ آپ کا فارمولا لگایا جائے یا آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے بچوں کو بتایا جائے یا آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے بچے یہ جیون جیئیں گے تو وہی تو میٹ کنزمشن روکنے کا نتیجہ نکل رہا ہے بچوں کے اندر ڈیفیشنسیز آئیں گی بون سٹیکچر نہیں کھڑا ہو پائے گا ڈیپریشن میں چلے جائیں گے ڈیمنشیا اور اسی طریقے سے کئی mental disorders neurological damages ہوں گے ڈیسڈوانٹیجز ان کو سامنے ادھر آ رہے ہیں میں بچے نہیں پیدا کر پائیں گے تربیت نہیں کر پائیں گے کئی ایسے issues ہیں کئی اور diseases ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں تو ایک problem کا solution دوسری problem نہیں ہوا کرتی یہ میں بار بار اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پوری theory آپ کی collapse کر رہی ہے اس space کے اوپر whereas ہم آگے جا کر solution رکھیں گے کہ وہ solution کیا ہونا چاہیے تھا اس لیے مجھے لگا میں نے ان کی یہ پوری وڈیو دیکھی almost ایک گھنٹے کی مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ انہوں نے balanced approach نہیں رکھی emotional approach رکھی ہے at the end یعنی solution emotional رکھا ہے کہ سارے میٹ کھانا چھوڑ دیں کیونکہ جی یہ ان کا background سناتندھرم سے ہے that's it وہ پیڑھیاں بیٹ گئیں جنہوں نے پرتوی پر کسی طریقے کا سنتولن دیکھا تھا آسمان آگ اگلے گا پرتوی سرے سے بنجر ہو جانی ہے چھوڑی سرے سے بنجر ہو جانی ہے